جی صلی اللہ کیا کہنا چاہیے آج کی پریس کارسنز میں ہے جابس فور ڈینٹل ڈاکٹرز ایک ہی مددہ ہے ڈینٹل ڈاکٹرز کو جاب دو ان کی سکل ویسٹ منت کرو یہ ایک نوبل پروفیشن ہے اس کو بچاؤ اس کے لیے پالسی کرو دوہزار آٹھ سے آج تک یہ بچے دربدر ہیں اور روڈ بھی ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنی جان دینے میں آمادہ ہو جائے پھر سرکار کی یہاں کھولے گی کیا سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چینلوں کے مادیم سے سرکار کے کانوں پر یہ بات پہنچائے کہ یہ بھی ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے پرائیوٹ کلینک کھولنا کوئی حال نہیں ہے اس سے جنتہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈینٹل ڈینٹسٹری ڈینٹل ٹریٹمنٹ بہت کاسلی ہے ہر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ ہسپٹل میں جاتا ہے اور ہسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہیں اگر آپ کو لسٹ چاہیے کہاں کہاں پہ صرف ٹیکنیشنز کام کر رہے ہیں مید پروائیڈ کرنے کی تیار ہو اور ہمارا ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ دیکھ ہی نہیں رہا ہے ان ٹیکنیشنز کو اور پرموٹ کر رہے ہیں اور پرموٹ کر رہے ہیں اس لیے درخواست ہے کہ پالسی بنائی جائے جہاں پہ ہماری مدد ضرورت ہے ہم وہ راستہ بھی بتائیں گے ہمیں کنونس کرو کہ آپ کو ڈیٹرل سلجنز کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کے سب یہ ڈگلیا فارڈ کے یہ بچی تیار ہیں اور اپنے جلانے کو تیار ہیں یا ہم سے کنونس ہو جاؤ کہ کہاں کہاں ضرورت ہے فورٹی نائن کروڑز بھی یہ لیبریری پہ خرچ رہے ہیں کتابوں پہ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے چار حرف لیے سوال یہ ہے کہ ان کتابوں نے کیا دیا مجھ کو کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو کچھ ملنی رہا اور کتابیں کے لیے لیبریری کھولی جا رہی ہے فورٹی نائن کروڑز کی دیولیمنٹ دیولیمنٹ پھر سے کہوں گا دیولیمنٹ ہے سکل ڈیولیمنٹ اور سکل کو ویسٹ مت کرو ہر چیز بن جائے گی سکل دوبارہ نہیں بنے گا اتنے ڈینٹل کالیج انہوں نے کھولے ہیں یا تو ان کو بند کرو ہر سال اوزر انمیشنز بھی ہو رہی ہیں اور بچے بہار آکے دربدر ہو گئے شکریہ